موسیقی کراچی میں زمینوں کی الارٹمنٹ اور اس کو ریگولرائز کرنے کے معاملے میں اہم انکشافات سامنے آگئے سندھ کی نگرا حکومت نے سابقل جیل حکومت کے وہ کارنامے کھول کر رکھ دیئے ہیں جس کو دیکھ کر اندازہ ہوا کہ قانون کے ساتھ کس طرح کھلوار کیا گیا نگرا حکومت کے جانب سے کراچی کی زمینوں کے حوالے سے ایک ایسا لیٹر سامنے آیا ہے جس نے پروپرٹی ٹائکون ملک ریاض کے لیے بھی خطرے کی گھنٹی بجھا دی ہے اور بہریہ ٹاؤن کراچی ایک بار پھر متنازہ بن گیا ہے نگرا حکومت کے جانب سے کراچی کے تمام ڈپٹی کمیشنرز اور چودہ مختار کاروں سے دو ہزار بارہ سے الارٹ اور ریگولر کی گئی زمینوں کا ریکارڈ طلب کر لیا گیا ہے مسکورہ لیٹر کے مطابق سابقہ دور حکومت یعنی پپلز پارٹی نے سندھ ہائی کورٹ کے حکمات کی دھجیاں اڑائیں دو ہزار چیز تک الارٹ اور ریگولر کی گئی زمینوں کی پوری تفصیلات طلب کی گئی ہے نگرا حکومت کے لیٹرز میں درشت حریر کے تناظر میں دیکھا جائے تو پھر کراچی میں زمینوں کی پپلز پارٹی کے دور حکومت میں دو سے تین سو اور اب کی ارازی کی بندر بانٹ کی گئی سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے دو ہزار بارہ میں الارٹمنٹ اور ریگولرائزیشن پر پابندی آئیت کی گئی تاہم اس کے باوجود زمینوں کی الارٹمنٹ کا سلسلہ نہ رکا اسی دوران کراچی کی تاریخ کا بڑا تناظرہ بحریہ ٹاؤن کی صورت میں بھی سامنے آیا جس کو سائن سرکان نے عرب و روپوں کی زمین نہ صرف مقت میں دی بلکہ تعمیراتی کمانین کے حوالے سے بھی دھجیاں اڑا دی گئیں پرائیم نیوز کی تحقیقات کے مطابق محمد علی شاہ سسٹم کو بھی دوران ہزاروں ایکڑا لازی زمینیں الارٹ کی گئیں جبکہ پولٹری فارما دیگر رفاہی مقاصد کے نام پر بھی تیس سالہ لی زمین کو بھی غیر قانونی طور پر ننانوے سال میں تبدیل کیا گیا ہے سابقہ ڈی سی ملیر اور سابقہ ڈی سی ویسٹ کے جانب سے عدالتی پابندی کے دوران سب سے زیادہ ارازی الارٹ کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے جس میں کراچی کے مبجنہ بڑے لینڈ گریبر، حاجی آدم جوکیوں اور ڈی کمپنی کے شہرخ جتوئی کو بھی اربو روپے مالیت کی ارازی الارٹ کی گئی تحقیقات کے مطابق کنگز بلڈرز گروپ، کفور بھٹو، فلک ناز بلڈرز گروپ کو بھی سیکٹرو ایکڑ ارازی الارٹ کی گئی ہے نگرا حکومت کے لیٹر کے مطابق دو ہزار بارہ کے بعد الارٹمنٹ اور زمینوں کو ریگولر کرنا جرم ہے پابندی کے باوجود سرکار یہ ارازی کی بندر باٹ قومی مفات کے خلاف ہے نگرا سندھ حکومت کی جانب سے اس بات کا بھی اشارہ دیا گیا ہے جو مختار کا ریکارڈ فراہم نہیں کرے گا اس کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا ریکارڈ کی ماری اس کی ایم تہتے سے براہیم ہیدری، ملیر مارڈل کالونی، منگو پیر، ماری پورا کورنگی کے مختار کار سے طلب کیا گیا ہے کورنگی میں ایک ارب روپے مالیت کی بارہ سو اکڑ زمینوں لوٹ کی گئی براہیم ہیدری میں تین ارب روپے مالیت کی دو سو اکڑ سے زائد رازی ریکارڈ کی گئی ہے ذرائقہ کہہ رہا ہے کہ زمینوں کی الارٹمنٹ اور ریگولر کرنے والے افسران کے کیسز نیپ کو بھیچمانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے اس اس لئے میں سرکاری افسران کی بھی فیرس مرتب کر لی گئی ہے جبکہ نفسران کے فاملی ارکان کا بھی ڈیٹا طلب کر لیا گیا ہے راشت صدیق پرائم نیوز کراچی